بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شایان ماتمیٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جو کہ بہت ایزی فارم میں میں نے اپنے کو بتایا تھا میں نے اس کی سٹپس بنا لیا تھے جو کہ ایزیم کے حوالے سے ہم جس وہ نومیرکلز کر رہے ہیں جو ایزیم کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے جو فائیویرز میں موسٹ امپورٹن ریپیٹ ہو رہے ہیں تو آلریڈی ہم نے چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا فیزکس کا اور ایکسرسائز بھی چھے ٹھیک ہے اور پرابلن نمبر 3.7 ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ میں نے سٹریٹمنٹ اس کی لکھی ہوئی ہے شیلسہ گفت کے موسٹسają جو بے موسٹس کا موسٹом گاریی ہمیں مسٹس میں موسٹس ٹی ارتن گی گی سٹرین گفر اس کی شیلسگ موسٹس دا سٹرین گفت کے موسٹس کو پر بھیüzدsomethingž موسٹ ہوں موسٹ دا مسٹ پر پر بیٹھو ýس ہے مسٹ ر Thaiٹوں موسٹ CS ملٹیپلائی بار ٹرین ریسی پہر مینس 27 کلوگرام which is initially at rest assuming the collision to be perfectly elastic and a motion to be along a straight line find the velocity of hydrogen atom کیا find out کرنی ہے velocity of hydrogen اب یہاں پہ solution میں میں نے سب سے پہلے گیون ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے گیون ڈیٹا آلرہی ہمیں دیا ہوا ہے یہ مسکی کی ماز یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دی ہوئی ہے فائنل ویڈیٹا آلہی ہمیں دی ہوئی ہے اور ماز بھی ہمیں دیا ہوا ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ اس کو کیسے سوال مزید کر جائے یہاں پہ میں لکھنی سب سے پہلے ماز اوف ایلکٹرون یہاں پہ میں لکھنی ہوں ماز اوف ایلکٹرون مطلب میں لکھ رہی ہوں م1 م1 ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس 9.1 مستر سب سے پہ 1 یہاں سے ہم select کریں گے یہ ہمارے پاس initial velocity ہے یہ v1 ہمیں دیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں just initial velocity مطلب v1 لکھریں v1 ٹھیک ہے بس یہاں پہ میں کوئی statement لکھریں v1 initial velocity تو ہمارے پاس اس کی کیا ہے 2.0 multiply button raise to power 7 meter per second ٹھیک ہے نا 1st & 2nd over تو یہ ہم نے اس کو v1 بھی arrange کر لی ہے and next ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے v1 میں نے لکھ لی ہے اب میں نے ماس 2 کو لکھنا ہے ماس 2 ہمیں یہ بھی دیا ہوا ہے ماس 2 1.0 تو یہاں پہ میں کیا رکھوں کہ ہائی ڈک ڈال دوں گی ماس 2 is equal to یہاں پہ اس کی values 1.67 and multiply button raise to power minus 27 and kg ٹھیک ہے نا kg ہمارے پاس اس کا ایسا unit ہے تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے اس کو اس طریقے سے kg کو اس کے ساتھ تو ہم نے ہمارے پاس 1 آگیا v1 مطلب initial velocity ہم نے final velocity کہاں سے لکھ رہی ہے اب یہاں پہ final velocity ہم لکھ رہے ہیں velocity of origin atom before collision before collision پہلے سے مطلب collision کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ریسٹ میں تھی ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ 0 تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے v2 is equal to 0 مطلب ہمارے پاس final velocity 0 تو اس کو ہم نے مزید رنج کیا کرنا ہے یہ میں نے لکھا ہے given data ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے given data ہائیڈنگ بھی ڈالی ہے given data تو یہ given data تھا ہمارے پاس اب ہم نے to find out کیا کرنا ہے ہم نے جو find کرنا ہے ہم وہ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے find کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلیں find out میں ہم نے کیا لکھنا ہے to find ٹھیک ہے ہم نے find کیا کرنا ہے to find اب find کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کیا رہنا ہے velocity of کیا لکھا ہوا کہ velocity of hydrogen atom velocity of hydrogen atom جو after collision مطلب بات کی جو collision ہوگی سب سے پہلے کی مطلب نہیں کہ بات کی جو collision ہوگی اس کو ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا لکھیں گے after collision مطلب ہمارے پاس v2- معلوم کرنا ہے is equal to zero میں فیلال تو نہیں لگانا ہے ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے لیکن اب finding data میں آ رہا ہے to find ہم نے v2- velocity مطلب velocity calculation اب میں لکھ رہا ہوں calculation کالکولیشن میں فرمولا جو ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں جو فرمولا ایڈ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے v2- کو سایڈ پہ لے لنا ہے v2- یا collision کے چپٹرز میں آتی ہیں جو آپ نے most important یاد کرنی ہوتی تو اس کی ضرورت ہی ہم یہ solve کرتے ہیں ادروایز ہم سے یہ solve نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں v2- کو ہم نے لکھا ہے کس طریقے سے یہاں پہ فرمولا جو ہمارے پاس ہے 2m ٹھیک ہے 2 mass over مٹے میں ہم نے لکھا ہے m1 ٹھیک ہے m1 کا mass plus m2 کا mass تو یہاں پہ ہم نے اس کو اس طریقے سے بریکٹ آل دینا ہے and v1 ٹھیک ہے یہاں پہ v1 اس کے ساتھ ہی لکھ گیا مطلب یہ پورا سٹیپ سے کی ہو گیا and again میں نے لکھا ہے پلس ٹھیک ہے پلس یہاں پہ میں نے لکھا ہے plus یہاں پہ میں نے لکھا ہے m2 ٹھیک ہے m2 m2 minus m1 over بٹے میں ہم نے کہا لکھنا ہے بٹے میں m1 plus m2 یہ فرمولا آپ نے یاد کرنا ہے جہاں پہ وہ balls بنی ہوتی after collision before collision الاسٹک collision یہ سارا کچھ سے چپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ فرمولا نہیں چپٹر میں سے ٹھیک ہے m2 m1 plus m2 اب یہاں پہ لکھیں گے final velocity اس کو bracket type ڈال دیں گے and لکھیں گے final velocity v2 ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارا ہے فرمولا تو اس میں just values پٹ اپ کر لینا ہے تو values پٹ کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتے چلوں اس کو کیسے پٹ اپ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کا مطلب 2m 2m کی values کہاں پہ 2 کی values 2 کو تو ویسے لکھتے گے m1 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہ m1 ہے ہمارے پاس m1 کی value ہم نے یہاں سے لی تھی تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے v2' is equal to m1 کی جو values پٹ کر دوں گے یہاں پہ 9.1 multiply by 10 raised to power minus 31 ٹھیک ہے بٹے میں ہم نے کیا لکھنا ہے m1 کی لکھنا ہے values اور m2 کی پٹ کر دینا ہے ہمارے پاس 9.1 multiply by 10 raised to power minus 31 ٹھیک ہے and plus m2 کی values ہمارے پاس 1.6 1.67 multiply by raised to power minus 27 ٹھیک ہے یہ اب ان تونوں کی values آگے گیا ٹھیک ہے just میں نے اس process کو solve کیا وی 1 بھی ہم نے یہاں پہ لکھی دینا ہے ٹھیک ہے وی 1 ہمارے پاس کونسی ہے وی 1 اس کو میں نے multiply کیا وی 1 کو اس کے ساتھ 2.0 and multiply by 10 raised to power 10 raised to power 7 اس کو آپس میں ملٹی پلائے کر لینا ہے اس کو آپس میں ملٹی پلائے کر لینا ہے ان دونوں کو ٹھیک ہے یہ وی 2 ہم نے لکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں تک تو ہمارا final ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا final ہو گیا ہے next ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کو مزید دیوائید پلس کا سائن لینا ہے پلس کا سائن ہم نے لیا یہاں پہ جگہ نہیں ہو رہی جب نیسٹ میں اس کو آرینج کر کے لکھیں گی ٹھیک ہے اس کو آرینج کریں اب یہ دیکھیں یہ میں نے وی 2 ڈیش وی وی ویلیوز لکھ دی اور یہ زیرو کہاں سے آیا میں یہ آپ کو بتا دی چلوں کہ زیرو کہاں سے آیا مطلب 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 ملٹی پلائید میں بھی دل کر رہی ہیں 23 کیسے ہے 31 میں سم نے 7 کو منس کیا تو ہمارے پاس 23 کا ہے اب ہم نے یہاں پہ ان کو ملٹی پلائی کر لینا ہے 1 پوائنٹ یہاں پہ ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ 1 پوائنٹ پلس منس تو ہم نے کر لیا تھا اب 1 پوائنٹ ہمارے پاس انسہ رہی ہے 67 ملٹی پلائید بھی axis to power ملٹی پلائید میں بھید ٹھیک ہے اس کو ہم نے لگا لیا ہے اس کو لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نے again اس کو solve کیا ہے کہ v2 dash is equal to ہمارے پاس کیا ہے v2 dash is equal to اس کو ہم نے جب divide کیا ہے 2.17 ٹھیک ہے 8 multiply by 10 raised to power 4 4 کیسے ہے ہمارے پاس 27 اوپر گیا تو 27 میں سے 23 کو منس کے تو ہمارے پاس 4 آیا ٹھیک ہے نا فائدن پر میں اس کو اس طرح سے لکھ رہی ہوں کہ یہ مطلب totally process چلا گیا اوپر ٹھیک ہے نا یہاں پی یہ plus میں 27 میں ہو گیا تو اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا arrange کر کے یہ یہاں پہ 10 raised to power 10 تو مزید ہم نے اگر کرنا ہے کہ اس کو solve کی اس کو points میں یا اس کو اس کے پاس مطلب units میں لکھنا ہے تو ہم نے v2 dash is equal to 2.1 multiply by sorry 2.178 multiply by 10 raised to power 4 and meter per second ٹھیک ہے نا دو پر سکنڈ یا پر سکنڈ ورڈ اس لیے سے یہ ہمارے پاس آنسر آگیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ گیا میں انشاءاللہ ملتے ہیں